اپنی جائدہ کا حصہ لا کے مجھے دھو کب تک میں سو سو روے مان کر دوستوں سے گزارہ کرتا بھی نہیں ہوا میں ان پیسوں سے ایک مکان خرید کر قرائم ڈالوں تھا کہ میری کچھ معاشی تنگی تو دور ہو پیپی جی کو کیسے نے مار دیا سلیم نے میری بہن کا قتل کیا ہے سیلپون اس کو آف تھا ریسٹ ہاؤس میں یہ روح پوشت تھا سارے شواہے تو اس کے گینسٹ ہی جائے اکیلی ہی سب کو سہرائی دی کاش کاش میری بچی نے مجھے زب بتایا ہوتا نڑکی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے خولہ لینا چاہتی تھی پیپہ اکی concent روائی رسیت سے برکی گرالتاپاد پولیس و سٹیشن ی ہے ایک دن پر براvat کرنی ہو اپرناестно ہے کیا ہوا آپ کی مال گینجو آپ اپنا ڈریس لکھوائیے مجھے صاحب جی میں روزانہ دس بجے کام کرنے آتی ہوں آج سے لوگڈاون کی وجہ سے نا گیارہ بج گئے تھے تو جیسے میں آئی تو دیکھا کہ بی بی جی تو مندر کیسے آئیں شابی ہے تمہارے پاس نہیں نہیں میرے پاس شابی نہیں ہے روزانہ بی بی جی گیٹ کھولتی ہیں آج گیٹ کھولا ہوا تو میں نے بی بی جی کو آواز ہی تھی کہ کوئی نہیں آیا لیکن جب میں اوپر آئی تو دیکھا کہ بی بی جی یہ بتاؤ اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے بی بی جی اور ان کے شوہر شوہر وہ کانا ہے وہ پتہ نہیں میں ان کا فون ملا رہا ہوں لیکن نمبر بند ہے نمبر بتا اس کا وہ یہ سر بظاہر تو لگتا ہے کہ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے سر پہ ایک زخم کا نشان بھی ہے اور آس پاس خون بھی بکھرا ہوا ہے اور ایک عجیب بات ہے سر آتھوں پہ اور چہرے پہ پرانے زخموں کے نشانات بھی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ گرینوں وائلنس کا شکراب کی لگتا ہے ہم تمہیں کام کرو سر ایمبلونس کو فون کرو بی لاش کو پوچھ مارٹم کے لئے اسپیال بھیجو جی بہترہ سر اور محلے والوں سے پوچھ کش کرو جی بہترہ سر بہترہ سر اے ان کو بن جا رہا ہے کرتا کیا ہی ہے وہ کسی بلی میں شاید کام ہم کرتے ہیں صاحب جی تم دونوں اسی مولے میں رہتے ہو جی 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 صاحب اسی مولے میں رہتے ہیں سلیم کے بارے میں معلومات لینی تھی آپ اس کو جانتے ہو جی 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 کیا وہ اپنی بی 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 پر تشدد کرتا تھا تشدد؟ اس کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے سر میں تو پورا دیم سر بہار ہوتا ہوں ہاں میری بی 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 بتا رہی تھی کہ ان کے گھر سے جو ہے وہ افسر بیشتر جھگڑنے کی آوازیں آتی ہیں میں آخری بار کمیتے ہیں اپنی جایداد کا حصہ لاکے مجھے دھو کب تک میں سوس اور مانگ کر دوستوں سے گزارہ کرتا پھروں گا ٹکے ٹکے کی نوکری کرکے میں تھک گئوں اب مجھے پیسے چاہیتا کہ میں کوئی کاروبار کروں تو مجھ سے یہ امید ہرگز نہیں لگا اپنی ماں سے میں جا کی جایداد کا حصہ اس طرح مانگوں گی اور اگر مجھے میرا حصہ مل بھی گیا تو وہ تمہیں نہیں دوں گی اس سارا کا سارا میرے ہی نام ہوگا تو کس کو دے گی تم کس کو دوگی ارے میں تمہارا شہر ہوں کس کو دوگی شہر؟ شہر کبھی بڑھ کے دکھایا ہے تمہیں ہمیشہ کے کنگلا ہی رہے تم نے شادی کی تھی تم کنگلا تھے میں ہاں میں کنگلا تھا ہوں کنگلا میں تم کون سے شادی ہے کون سے دولت تمہارے پاس ہے اس پر بڑھ بڑھ نہیں تھی کہ یہ کنگلا ہے میرے پاس یہ پلوٹ ہے میرے نام اور یہ جایداد ہے میرے پاس کیا ہے کیا ضرورت ہے ہوں میں پیسے والی ہاں ہے میرے پاس جایداد لیکن اگر تم نے یہ نیگ بنائی کہ میری جایداد تمہیں مل جائے گی تمہیں بہت بڑھ بڑی غلط فیمی ہے کس کو ملے گی میں تمہارا شوہروں کس کو ملے گی مجھے ملنی چاہیے نا بیاز بھائی تم گول مول باتیں کر رہے ہیں صاحب سلیم جو ہے غصے کا تیز ہے ہر کسی سے جھگڑا کرتا رہتا ہے وہ دودھ والے نا عارف پرسو اس سے بھی جھگڑا ہو گیا آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا اس گریب کو تھپ پر جڑ دیا صاحب آپ مجھے بتائیں ایسے غصے کا تیز آدمی اپنی بی بی پر تشدد تو کرے گا نا صاحب یہ سلیم کرتا کیا ہے ایجنٹ ہے صاحب کس چیز کا ایجنٹ ہے صاحب وہ انشورم ایجنٹ ہے ہاں صحیح کر رہا سر یہ انشورم ایجنٹ ہے انشورم ایجنٹ اچھا سر سر ملے والوں سے بات چیت ہوئی ہے ملے والوں نے بتایا کہ سلیم غصے کا بہت تیز آدمی تھا سر بات بات پر اس کا جھگڑا ہوتا ہے ملے والوں سے سر لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اکثر اوقات ان کے گھر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں ہاتی ہیں کیا سلیم اپنی بی بی پر تشدد کرتا تھا دیکھو درومت مجھے سچ سچ بتاؤ صاحب جی مجھے زیادہ نہیں معلوم جب میں صبح کام پر آتی تھی تو صاحب جی چلے جاتے تھے لیکن سپائی کے دوران گلاس اور کانچ چھوٹا پڑا ہوتا تھا گھر میں اور بی بی جی کی بھی زخم ہوتا تھے تو میں نے پوچھا تو وہ کوئی خاص جواب نہیں دیتی کہتے تھے کہ بس چھوٹ لگ دائیں یہ عورت خاص سے کہ نہیں کسی سازش کا چکار ہو نہیں اس کے شاہر کا حدود دربہ نکالو پتہ کرو کہاں ہے وہ جی بیتر سے تم اس کے ماں باپ یہ بہن بھائی میں سے کسی کو جانتی ہو جی ان کی امی کا گھر پائت اسٹار پر ایک دفع لے کر گئیں گے ہم آپ کو لے کر چلیں گا اب ہم ان کا گھر بتا دیں گے جی سر ایکسیڈنٹ نہیں یہ یہ قتل ہے مجھ سلیم نے میری بہن کا قتل کیا ہے یہ بات اتنی بحسوس سے آپ کیسے کہ سکتے ہیں اسپیکٹر صاحب وہ نفسیاتی شخص ہے نکام شخص ہے وہ اور اپنی نکامی کا سارا غصہ وہ میری بہن پر نکالتا تھا یہاں تک کہ چیختہ چلاتا اور ہاتھ اٹھانے سے بھی دریگ نہیں کرتا تھا پھولوں کی طرح پالا میں نے اپنی دعا کو شادی کے چند سال بعد ہی میری دعا سوک کر کانٹا ہو گئی میں نے کئی بار اس سے پوچھا اگر وہ ہر بار مسکورا کر ٹال دیتی وہ یہ رشتہ نہیں بھانا چاہتی تھی قسمت اس کا ساتھ نہیں دیا نہیں امی قسمت نہیں قتل کی ہے اس نے میری بہن کا اسپیکٹر صاحب اب وہ کہیں چھپا بیٹھا ہے اس سے سک سے سک سزا ہونی چاہیے سر سر سلیم کی لوکیشن میل کی ہے ابھی بھی پھونہ ہے مجھے ویری گوڈ پولیس پارٹی نکالو فوراں ابھی ہم جا رہے ہیں ہم دوبارہ آئیں گے آپ کا بیان بہت ضروری لینا ہم دوبارہ پھر آئیں گے چلے چلے اس قسمت اس کے لئے اگرہیں گے نہیں بیوڈ کو مار کر ہوں چھپا بہا ہے کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میری دوان نہیں مر سکتی انسپیکٹر صاحب نہیں مر سکتی کہ کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کی یہ تو ہمیں تم بتاؤ گے اس کی زندگی میں ایسا کون سا غم تھا جو اس نے اپنی چان لے لی یہ غم نہیں سر قسم سے کوئی غم نہیں تھا سر ہم دونوں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے بڑا خوش و خورم زندگی گزار رہتے ہم دو یہ تمہارے چہرے پہ نشانات کی چیز پہ ناخن کے نشان لگتے ہیں سر لگتا ہے کہ تازہ تازہ کسی کے ساتھ چھگڑا ہوا ہے اس کا نہیں سر چھگڑا نہیں سر سر یہ تو مجھے صبح جلدی تھی نا جانے کے لیے تو شیف کرتے ہوئے کٹلا گیا سر چھگڑا کچھ نہیں میری دوا سر سر مجھے مجھے میری دوا کے پاس لے چلے سر مجھے اس کو دیکھ لے سر لے جانے کے لیے دوایں ہیں تیروں کو ہم پہلے یہ بتا تو یہاں پھر چوبا بتا وہ وہ سر میری طبیت بہت خراب ہو رہی تھی اور بائر گرمی بہت تھی اس لیے آنکھیوں نے ساری گرمی سنڈی تیرے نکال دیں گے تھانے لیا گئے تیروں کو ایسا نہیں پتا چلے گا اس کو لے چلو تھانے جب اس کا پتا لگا اس کو اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے یا ضرر پہنچانے کی نیت کے بغیر اس کی موت کا باعث بنتا ہے تو اس کا یہ فیل قتل خطا میں شمار ہوگا اور ایسا شخص دیت کا پابند ہوگا البتہ پاکستان پینل کورٹ کی دفاع تین سو انیس کے تحت اسے قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے جس کی مدت پانچ سال تک ہو سکتی ہے اپنی جیدت کا حصہ لاکہ مجھے دھو کب تک میں سو سورویں مانگ کر دوستوں سے گزارہ کرتا بھی نہیں ہوا میں ان پیسوں سے ایک مکان خرید کر قرائم ڈالوں تھا کہ میری کچھ معاشی تنگی تو دور ہو پیپی جی کو کیسے نے مار دیا سلیم نے میری بہن کا قتل کیا ہے سیلپون اس کو آف تھا ریسٹ ہاؤس میں یہ رو پوشت تھا سارے شواہے تو اس کے اگینسٹ ہی جائے اکیلی ہی سب کو سہرائی تھی کاش کاش میری بچی نے مجھے زب بتایا ہوتا لڑکی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی تھی دوہ سلیم ہمر تیس سال پچیس مائی کو اپنے گھر میں صبح مردہ پائی گئی دیکھنے سے یہی لگ رہا تھا کہ یہ حادثہ ہے وہ سمارٹرم رپورٹر بھی پریکچر اور سر میں گہر زخم کے نشانات ہیں جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی ہے چہرے اور ہاتھوں پہ جو زخم کے نشانات ہیں وہ گھریلو تشدد کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اور جائے وقواہ سے ان کا شوہر لا پتا تھا جس سے ہمارے شک کو تکیوید نہیں دی اور اہل محللہ کے بیانہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہم نے سلیم کو گرفتار کر لی جو ابتدائی پوست مارٹم رپورٹ آئی ہے اسے تو ہی پتا چلا ہے کہ مقتولہ کی موت صبح نو سے دس پجے کے درمیان ہی ہے تو اس وقت ملزم کہا تھا ملزم کا کہنا ہے کہ سوا نو پجے مقتولہ کی لاشت سب سے پہلے اس کے گھریلو ملازمہ نمرا نے دیکھی تھی اور پولیس نے جو تفتیش کی اس کے مطابق عموماً تو یہ ملازمہ گھر کام پر دس پجے آ دی تھی لیکن واقعے کے روز یہ صبح گیارہ بجے آئی تھی آپ نے ملازمہ سے تصدیق کی ہے وہ واقعے اس روز نش سے آئی تھی یہاں ہم نے محلے کو دوگاندار سے تصدیق کر لی ملازمہ کا کہنا ہے کہ جب وہ گھر پہنچی کی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا کیا گھر سے کوئی کیش وغیرہ یا جولری غائب ہے اس بات کا پتا کیا؟ مڈم گھر کے اندر سے تو لوٹ مار کے کوئی نشانات نہیں ملے اور دوگا کے شوار کے مطابق بھی کسی قسم کی گمشدگی یا کسی قیمتی شئے کی غائب ہونے کی کوئی نشاندہ ہی نہیں کی گئی اچھا آپ نے ملزم سے پوچکچ کی ہے اس کا کیا موقع ہے کہ وہ ریسٹ ہاؤس میں کیوں تھا؟ مڈم وہ تو کہانیاں گڑ رہا ہے کبھی کہتا ہے میں تھگ گیا تھا آفیس سے آف لے کر کہ ریسٹ آؤٹ چلا گیا تھا کبھی کہتا ہے موبائل کی بیٹی ختم ہو گئی تھی اور جب ساری کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر کہتا ہے کہ میں ہر بات اپنے وکیل کے سامنے کروں گا ایسے میڈم اس کا وکیل ہے بڑا شاتی ہے کوئی نہ کوئی چکر چلائے گا ضرور اچھیب سی بات ہے ویسے عموماً جو مجرم ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی الابائے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایدھر تو جو اس کی جتنی ایکٹیوٹیز ہیں ملزم کی اس پر تو یہ اپنے اوپر شک اور گہرا کر رہا ہے سیل فون اس کا آف تھا ریسٹ ہاؤس میں یہ رو پوشت تھا سارے شواہد تو اس کے اگینسٹ ہی جا رہے ہیں اس سے زہنی دباؤ کی ویسے غلطیاں کر رہا ہوں کیونکہ مقتولا کے بھائی نے اسے زہنی مریض قرار دیا تھا ممکن ہے وہ کوئی اسی میڈیسن استعمال کر رہا ہوں اچھا مقتولا کی ڈیٹیلڈ پوستمارٹم رپورٹ کب آئے گی میڈم یہ دو دن میں ریسیو ہو جائے گی اوکی ویسے آپ نے ملزم سے پوچکچ کی ہے یہ دومیسٹیک وائلنس کیوں کرتا تھا اپنی بیوی پر کس پات پر لڑا ہی جگڑا تھا وہ تو اپنی بیوی پر تشددود کا انکاری ہے اس نے کہا میں نے تو کبھی بیوی کو ہمارا ہی نہیں ہے میڈم پوستمارٹم رپورٹ کے مطابق تو اس کی بیوی پر تشددود کی نشانات ملے ہیں ہم جھوٹ بول رہا ہے ملزم بہرحال ہمیں اس قتل کا مہرک ڈھوننا ہے کہ کیا یہ قتل گھرے لو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوا ہے یا گھر میں کوئی ڈکیتی ہوئی ہے جس کے ابھی تک چباہت نہیں مل رہے انسپیکٹر صاحب سلیم کا کسی لڑکی سے افیر چل رہا تھا اور اس بات پر کئی بار جھگڑا ہوا تھا اس کا دعا سے یہ کیا کہہ رہا ہے بیٹا تو یہ سب تجھے دعا نے بتایا مجھ سے تو کبھی کوئی ڈکر نہیں کیا ہاں دعا نے بتایا تھا مجھے اس شخص نے میری بہن کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی انسپیکٹر صاحب اگر تمہاری بہن اتنی پریشان تھی تو پھر اس نے سلیم سے الیڈگی کیوں نہیں اختیار کر لیا انسپیکٹر صاحب سلیم نہیں چاہتا تھا اس کی نظر ہماری پروپٹی پر تھی ہمارے گھر کی مالیت کروڑوں میں ہے اور اس میں دعا کا بھی حصہ تھا کئی بار اس بات پر ان کا جھگڑا ہوا اسے منا لیتا تھا سلیم مگر اس روض اس روض شاید دعا نہیں مانی اور اس کے نام ماننے کی وجہ سے دعا کی جان چلی گئے انسپیکٹر صاحب کبھی دعا نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا تھا؟ نہیں مجھے کوئی خبر نہیں تھی اس بات کی وہ اندر ہی اندر گھول رہی تھی اکیل ہی سب کو سہ رہی تھی کاش میری بچھی نے مجھے سب باتایا ہوتا مگز حضرت مگز حضرت مادا روض بار اس applications بار اسCon بار اس clgg بار اس بار اس delegation آپ سے سلیم صاحب کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی ایک بات بتاؤ کہ سلیم صاحب کا کسی اور عورت کے ساتھ کوئی چکر تھا کیا نہیں مجھے نہیں معلوم مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ بی بی جی بہت دکھیں تھی بہت زیادہ ہی دکھیں تھی وہ لیکن انہوں نے کبھی صاحب جی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی ایسا ہو نہیں سکتا ایک سال سے تم ان کے گھر میں ملازمہ تھی اگر دعا پرشان تھی تو کم سے کم تم سے ذکر تو لازمی کیا ہوگا نہیں نہیں وہ بہت اچھی تھی میرا بہت خیال کرتی تھی ہاں کبھی کبھی ان کا بھائی آتا تھا تو وہ کافی پریشان ہو جاتی تھی اس کی وجہ سے بھائی جانگیر اس کے ساتھ ان کا کچھ جگڑا تھا کیا نہیں جھگڑا تو نہیں لیکن ایک بار کیا؟ میں جائیداد میں اپنے حصے سے دزبردار ہو جاؤں کروڑوں کی پروپرٹی ہے وہ اور میرا حصہ بھی کروڑوں میں ہوگا میں ان سے کیسے چھوڑ دوں ہاں دیکھو دعا میں کینیڈا جا کے سیٹل ہونا چاہتا ہوں اور امی بھی میرے ساتھ جائیں گی رہا تمہارا تعلق تو تمہاری تو شادی ہو چکی ہے تمہارے پاس گھر ہے سب کچھ ہے آخر تمہیں کس چیز کی کمی ہے دیکھو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اپنی چکنی چپڑی باتوں میں مجھے فسال ہو گئے تو اپنی خوشفہمی دور کر لے کیونکہ میں نے سوچ رہی ہے میں ان پیسوں سے ایک مکان خرید کر قرائے میں ڈالوں گا بھاکے میری کچھ معاشی تنگی تو دور ہو کب تک میں موتاجی کی زندگی گزاروں گی ہاں تمہارا مطلب تمہاری نہ ہے چھیک ہے ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن پھر آؤں گا تم اچھی طرح سوچ لینا ہے تم جب بھی آؤں گے میرا جواب نام نہیں ہوگا سمجھے جا سکتے تم نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی میں گھبرا گئی تھی میری تو بڑی مالکین جیسے تھی وہ بس ان کی لاش دیکھ کر میں سب بھول گئی بھول گئی سب تاظرات پاکستان کی دفعہ چار سو گیارہ کے تہن اگر کوئی شخص کوئی جائداد ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے تو اسے تین سال پر قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں اپنی جائداد جائشتا لا کے مجھے دھو کب تک میں سو سو روے مان کر دوستوں سے گزارہ کرتا بھی نہیں ہوا میں ان پیسوں سے ایک مکان خرید کر قرائے میں ڈالوں تھا کہ میری کچھ معاشی تنگی تو دور ہو بی بی جی کو کیسے نے مار دیا سلیم نے میری بہن کا قتل کیا ہے سیلپون اس کو آف تھا ریسٹ ہاؤس میں یہ رو پوشت تھا سارے شواہد تو اس کے اگینسٹ ہی جائے اکیلی ہی سب کو سہرائی تھی کاش کاش میری بچی نے مجذب بتایا ہوتا لڑکی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی تھی یعنی ٹاکسکالوجی ریپورٹ کے مطابق قتل کا سبب نہ تو گھریلو تشدد تھا اور نہ ہی سیڈیوں سے گرنو بلکہ اس کے پیچھے کی وجہ تو میڈیسن کی اوور ڈوزیجی ہاں دواء کی جو بلڈ ریپورٹ ہے اس سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ اس کے خون میں انٹی ڈیپریسنٹس اور خون پتلا کرنے والی عدویات کی بہت بھاری مقدار پائی گئی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم انکشاف تو یہ ہے کہ دواء ماں بننے والی ماں بننے والی لیکن دواء کے اہل خانہ نے اور اس کے شوال نے تو ہم سے اس بات کو ذکر نہیں کیا یا وہ بھی اس بات سے لا علم تھے پتہ نہیں لا علم تھے یا جان بوجھ کر یہ بات چھپائی جا رہی ہے میں تو ابھی تک یہ بات سوچ رہی ہوں کہ اس روز پچیس مہی کو دواء کے ساتھ کیا ہوا تھا گھر میں کوئی فورسٹ انٹری کے شواہد تو ملے نہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوا دواء کا جاننے والا تھا دواء اس پر اعتبار کرتی تھی اس کے لیے خود اس نے دروازہ کولا پھر کیا ہوا اسی اعتبار کا اس انسان نے فائدہ اٹھایا دواء کو کسی مشروب میں یہ عدویات کی اوبر ڈوز کھول کر پلائی گئی اور پھر میرا خیال میں جب عدویات نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا ہوگا اس وقت دواء کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا ہوگا نین بے ہوشی کی حالت اس پر تاری ہونی شروع ہوئی ہوگی اور وہ اس انسان سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوگی اسی کھبرات میں وہ سڑھیوں کی طرف بھاگی کیا کسی نے اسے ان سڑھیوں سے دھکا دیا یا وہ خود سلپ ہو کر گر گئی میڈم حالیہ انکشافات میں تو کیس کا روکی بدل کے رکھ دیو پروپرٹی کا مددہ سامنے آرہا پولیس کے مطابق کہ بھائی جانگیر درمیان اکثر پروپرٹی کی فروغ کو لے کے اختلافات پائے جاتے ہیں اس سے یہ جو پروپرٹی کا اینگل ہے اس پر میرا دماغ میں کھٹک رہا تھا تم سرحہ اس کیس سے جوڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے بینک اکاؤنٹس چیک کر رہا تھے اور یہ بھی معلوم کرو کہ مکتولا کا کوئی بینک اکاؤنٹ تھا کوئی بینک میں لوکر تھا اس کی جوڑری سیونگز ان کے بارے میں زرہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا سیدھا میرے ہاتھ سنیں کبھی کچھ تک بات میرا وکر زمانت کی پیپر لے کھر آ رہا ہوگا مجھ ہی افسوس نہیں کی آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا سنو کیا افسوس اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں کی غفلت اور نائلی کی وجہ سے ملزمت تک آزاد گھوم رہا ہے تمہاری غفلت کا مزاق بڑھانے سے پہلے اپنی خبر لیجئے کیا تم غافل نہیں تھے تمہاری دین بھی حاملہ ہے نہیں نہیں مگر یہ بات اس نے مجھ سے چھپائی کیوں حالانکہ میں تو اولاد کا خواہش مند تھا تین سال تک میں نے اقتدار کیا اور جب یہ وقت آیا تھا وہ تو مہاڑی بیوی ڈپریشن کی دوا کیوں کھا دی دی پھر پاگل بیو پاگل بیو پورا کاندان اس کا ڈپریشن کا شکار تھا سب پاگل تم اپنی بیوی پر تشدد کرتے تھے نہیں اس روز کیا ہوا دا یہ بتاو سر ہمارا جگڑا تو ہوتا لیتا تھا اور کبھی کبھی میرا ہاتھ بھی اٹھ جاتا تھا مگر مگر میں اسے منہ لیتا تھا کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس روز ہمارا جگڑا ہوا میں اسے میں اسے گائنی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا وہ نہیں ماننی تھی چھیکنے لگی میں زیچ ہو گیا زیچ ہو گیا میں مہلے سوچا کہ اب میں دھور چلا جاؤں گا وہ واپس ہی می ہوں گا اپنا موبائل بھی بانی کر دوں گا اور پھر میں نے ایسا ہی کیا نہیں آیا واپس میرے موبائل بند کر دیا بات سنو اید رہا دعا کچھ ہی دیر میں اس کی زمانت ہو جائے گی جاکرن اس پر نظر رکھنی ہے تمہیں مجھے ابھی بھی اس پہ شک ہے تو اب یہ بات کلیر ہو گئی کہ دعا کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ بھی تھا اور بینک میں لوکر بھی تھا اور اپنے قتل سے دو روز پہلے اس نے لوکر سے تمام تر جولری بھی نکل والی تھی اور اپنے بینک سے تمام تر کیش بھی ویڈرو کر والی تھی بزر اس نے ایسا کیا کیا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی تھی اس کی جو آخری بینک ٹرانزیکشن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک لیگل فرم کو بیس ہزار روپے آن لائن ٹرانسفر کیا تھی اس لیگل فرم سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ دعا اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی تھی اور اسی سلسلے میں اس نے ان کو انیشل پیمنٹ کی اور اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دعا کے گھر والوں کو واقعی میں نہیں بتا تھا کہ دعا ماں بننے والی ہے کیونکہ اس لڑکی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا اور اگر گھر والوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ امید سے ہے تو شاید وہ اس پر دباؤ ڈالتے کہ اپنا فیصلہ بدل دو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں لیکن پولیس کو نہ تو اس کے گھر سے کوئی جیولری ملی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کیش کافی امکانات ہیں کہ یہ واردات اسی جیولری اور کیش کی وجہ سے کی گئی ہو اور آپ کو ٹو فلط فہمی ہوئی ہے میں نے اسے نہیں مارا سر بھلا میں اپنی بہن کو کیوں ماروں گا سر اٹھ اٹھ کھڑا کھڑا دباؤ اس پرہ پڈی کے لیے ہیں جو پرہ پڈی تو اکیلے ہاتھی آنا چاہتا ہے کتنا بولا بھی مت بن ہمیں سب خبر ہے تیرا اور تیری بہن کا جھگڑا ہوا تھا جھگڑا؟ نہیں نہیں سر وہ جھگڑا نہیں تھا وہ تو تل کلامی ہو گئی تھی جھگڑا نہیں تھا وہ سر میں قسم کھا رہا ہوں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا انہوں نے اس کیس میں جو کچھ بولا نا چھوٹ بولا ہے انہوں نے سلیم پلزام لگایا وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت لے کر آئے تو بتا تیرے پاس تیری بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے بول سر میں دوں گا نا ثبوت سر میں قسم کھا رہا ہوں سر میں سچ کہہ رہا ہوں سر آپ آپ مجھے دو دن کا وقت دے میں سب ابھی چاہیے ہمارے کو ثبوت ابھی بول بتا جو آپ پوچھ رہے ہیں صاحب سچ سچ بتا جس نے بھی یہ واردات کی ہے وہ کوئی ایسا انسان تھا جس کو معلوم تھا کہ گھر میں کیش اور جولری موجود ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ قاتل تک پہنچ گئیں آپ یہ سو فیصد پہنچی تو نہیں ہوں لیکن اگر انسانی نفسیات کا تجزیہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قاتل کا روئیہ کچھ مختلف تھا اگر عام حلاق میں کوئی انسان کسی کی لاش دیکھے تو پہلا رد عمل کیا ہوگا میڈم در جائے گا شور مچائے گا محلے والوں کو اکھٹا کر لے گا ہاں لیکن قاتل نے ایسا نہیں کیا اس نے محلے والوں کو اکھٹا نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر سے شک ہٹانے کے لیے خود سب سے پہلے پولیس کو انپونٹ کریں اور اپنے جالی گوا بنا ہے آپ کا اشارہ نمرہ کی طرف ہے تاظرات پاکستان کی دفعہ 315 کے تحت اگر کوئی شخص ارادتاً کسی ہتھیار یا کسی فیل سے کسی کو جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچائے جو اس کی موت کا سبب بنے تو اسے قتل شبے امت کا مرتقب قرار دیا جائے گا جس کی سزا 14 سال تک ہو سکتی ہے اپنی جیداد کا حصہ لاکہ مجھے دھو کب تک میں سو سو روے مان کر دوستوں سے گزارہ کرتا جنہوں گا میں ان پیسوں سے ایک مکان خرید کر قرائم ڈالوں تھا کہ میری کچھ ماشی تنگی تو دور ہو پیپن جی کو کیسے نے مار دیا سلیم نے میری بہن کا قتل کیا ہے سیلپون اس کو آف تھا ریسٹ ہاؤس میں یہ روح پوشت تھا سارے شواہے تو اس کے اگینسٹ ہی جائے اکیلی ہی سب کو سہ رہی تھی کاش کاش میری بچی نے مجھے زب بتایا ہوتا نڑکی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی تھی موسیقی نہیں نہیں ساپ جی یہ جھوٹ ہے میں بی بی چی کو کیسے مار سکتی ہوں آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں مچ پر بی بی چی تو میرے جانے سے پہلے ہی مر چکی تھی ہاں جب آپ گیارہ بجے بنگلے پہ پہنچیں تو دعا واقعی مر چکی تھی لیکن یہ ادھوری کہانی ہے آپ پوری داستان سنویں کہ جب آپ وہاں گئیں آپ نے دعا کو نشاور محلول پلایا اور اس کے مرنے کا انتظار کیا اور اس کے مرتے ہی آپ سارا زیور اور کیش لے کے وہاں سے فرار ہو گئی نہیں نہیں گیارہ بجے لوگ ڈون اور سواری نہ ملنے کا ڈراما رچایا تم نے اور آ کر دوبارہ اسی بنگلے میں آ کر تم نے پولیس کو فون کر دیا تو خدا کے لئے رحم کریں آپ مجھ مظلوم کو بھزانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا یہ جھوٹ ہے الزام تو نہ لگائے مجھ پر جھوٹ تم بول رہی ہو لیکن اب اس جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے جھوٹ کا بانڈا پھوٹ چکا ہے یہ رہی تمہارے فون کی لوکیٹر تم پچیس مائی کی صبح نو بجے اس بنگلے میں موجود تھی اور پینتالیس منٹ تک وہی رہیں اور پھر تم نے اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جو تم نے ادنان کے ساتھ مل کے بنایا ادنان؟ یہ ادنان کو اور ہے میں نہیں جانتی کسی ادنان کو اچھا؟ اب اپنے کزن کو ہی بھول گئیں جو اسپتال میں ملازمت کرتا ہے جس نے تمہیں ساری دوائیاں اور میڈیسنز لاگے دیں جس نے تمہاری مدد کی وہاں سے پیسے لے کے فرار ہونے میں پلیس اسے گرفتار کر چکی ہے تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ اپنا گناہ قبول کرلو بھلو ہاں ہاں میں نہیں میں نہیں دعا کو مارا ہے لیکن یہ سب کچھ میں نے ان پیسوں کے لالچ میں کیا جو وہ کچھ دن پہلے بینک سے نکلوا کر لائیں تھی تمہیں ان پیسوں کا کیسے پتا شل گھر کے نوکرانیوں سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی کچھ دن پہلے پی بی جی بہت پریشان تھی اور شاید ان کے ذہن پہ کچھ سوار تھا پھر ایک دن میں نے کچھ باتیں سن بھی نہیں تھی مجھے پتا تھا شفر تم میرا ساس ضرور د ہوگی میں آج ہی میں پیسے ٹرانسفر کر رہی ہوں تم کھلا کے کاغذار ریڈی کروا نہیں نہیں یہاں کسی کو نہیں پتا کہ میں پلیگ رینک ہوں کسی کو پتا چل گیا تو سب میری رہاں میں رکاون بن جائیں اور اب میں مزید سلیم کا ذہنی اور جسمانی تشدد برداشت نہیں کر سکتا ہاں بس میں نے فیصلہ کر لیا میں کلی بینک سے اپنی جیوگی اور پیسے سارے نکلوا لگی بینک میں بینک میں میرا خیال ہے پچیس لاکھ تو ہوں گے ہاں ہاں میں فوراں تمہیں پاس آجاؤں گا اوکے اللہ حافظ بی بی جی ہاں چاہے ہاں میں میں غربل سے تنگ آجوبی تھی میں نے سوچا تھا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میری قسمت ہی بدل جائے گی پھر میں نے اپنے کزن ادران کو اپنے ساتھ شامل کیا اس نے مجھے کوئی دوائی لاگے دی تھی وہ میں نے چائے میں ملائی اور بی بی جی کو پلا دی اس دن میں بنگلے پر جلدی چلی گئی تھی بی بی جی چائے پیتے ہی اپنے آواز کھو بیٹھی اور سیڑھیوں سے نیچے گر گئی پھر میں نے وہاں سے بی اٹھایا اور گیٹ کے باہر آگئی ادران میرا انتظار کر رہا تھا اور میرے بیگ میں نے یہاں لاکر چھپا دیا اور واپس بنگلے پر چلی گئی تاکہ دیر سے آنے کا ڈراما کر سکے دیر سے آنے کا ڈراما کر سکے ہلو پولیس پولیس پیشن میرا نم نمرا ہے میں میں ابھی اندر آئی نا تو میں کام پر آئی نا اندر اندر بی 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 اندر بی 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 کسی نے ان کو قدر کر دیا ہے آپ جو جلدی سے آجائی ہیں جی جی مجھے ماف کرتے ہیں گروبت سے دنگا کے ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ خود کو اور گروبت میں لے آئی چلو اب جیل میں پائیو سٹار کمرہ آپ کا انتظار کرنا ہے اسپیٹ پر صاحب گریفتار کریں میں غریب انسان ہوں یقین مارے چھوڑ دے مجھے مقلا کے دلائل اور پیش کردہ شواہد کے جائزے کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ دعا کو اس کے شہر سلیم نے نہیں بلکہ ملازمہ نمرا اور اس کے ساتھی ادنان نے باقیدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا لہٰذا یہ عدالت نمرا کو عمر قید کے ساتھ مبلک دو لاکھ روپے جرمانی کی سزا سناتی ہے جبکہ جرم میں معاونت پر ادنان کو دس سال قید با مشکت کی سزا کا حکم سناتی ہے عدالت ورخواست کی جاتی ہے اگر آپ بھی کوٹ نمبر پانچ میں کوئی کیس پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کریں کوٹ5 موسیقی